اسلام علیکم فرینڈز ونکم ٹو ارنگ ایڈ لرنگ آپ کا دو اسلام کا بھائی شفیق جعفری دوستو ملک کے جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں آپ سب واقف ہیں میں بھی واقف ہوں ہر کوئی واقف ہے پورے ملک میں تقریباً لاک ڈاؤن کی سیچویشن سی ایک بنی ہوئی ہے جو سندھ سے ہیں میرے ویورز ان کو تو بالکل بتا ہوا کہ سندھ میں تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے پنجاب میں بھی یہی سنیریو ہے پنڈی میں اس وقت میں پنڈی میں بیٹھا ہوں پنڈی اسلامباد میں بھی تقریباً روڈز کے اوپر آرمی نظر آ رہی ہے اور کافی ایسی جگہیں ہیں جن کو بند کر دیا گیا ہے اب پرابلم کیا ہے پرابلم یہ کہ ان لاک ڈاؤن کے ڈیس کو آپ لوگوں نے کیش کیسے کرنا ہے آپ کو بتا ہے کہ بالکل مینوال ٹریڈنگ تو ہو گئی ہے بند مینوال ٹریڈنگ ایک دوسرے سے کرنا یہ تو ہو گئی ہے بند کونسٹریڈنگ کھلی ہوئی ہے آن لائن ٹریڈنگ کھلی ہوئی ہے ان دنوں کو آپ لوگوں نے کس طریقے سے کیش کرنا ہے ان دنوں میں آپ لوگوں نے تین کام کرنا ہے ٹھیک ہے بیسیکلی جو پہلا کام ہے پہلا کام یہ دوستو کہ جو سب نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے اپنے اللہ تعالیٰ کی حمدوں سے نہ بیان کریں اور جتنا ہو سکے استقفار کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے امت مسلمہ کے لئے اور تمام انسانیت کے لئے ہم جتنا ہو سکے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس موزی مرض سے ہم سب کو اپنی امام میں رکھیں اور اس کے لئے میرے والد صاحب جو ہمارے گھر میں ڈیلی ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ فیل کی ہم تلاوت کرتے ہیں ہر بندہ دس بار جب اس سورہ فیل کی یہ وضی جو سورہ ہے تیسوے پارے میں اینٹ سے لے کے دسویں ہیں سورہ ناس سے اگر پیچھے گنا شروع کرے تو دسویں سورہ ہے اس کی دس مرتبہ ہر بندہ تلاوت کرتے ہیں ہم لوگ گھر میں کرتے ہیں کیونکہ آئمہ محصومین سے منقول ہے کہ یہ آفات و بلیات اور وبا سے وبا وغیرہ سے بیماریوں سے یہ آپ کو شفا میں امان میں رکھتی ہے اور اللہ کا کلام ہے آپ لوگوں کو اگر کچھ بہتر پتا ہے تو آپ ان کی چیزوں پر عمل کریں جو مجھے پتا تھا وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا ٹھیک ہے پہلا کام جو ہر کسی نے کرنا ہے دوسرا کام اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو سٹوڈنٹس کے لیے تو بہت مزیگی بات ہے کہ ان لوگوں کو ٹائم مل گیا پڑھنے کے لیے نائت کلاس کے سٹوڈنٹ فرسٹ یا سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹ جو بھی بچے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بچوں آپ لوگوں کو جو یہ ٹائم مل ہے اس کو فل ٹائم کیش کریں پڑھائی کے لیے ٹھیک ہے پڑھائی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے سکلز بھی ضروری ہیں لیکن ایڈوکیشن جو ہے یہ آپ کو رستہ دکھاتی ہے ٹھیک ہے آپ کا پلیٹ فارم سیلیکٹ کرتی ہے تو اس کے بعد آپ سکلز کی طرف بھی آئیں ٹھیک ہے اب تیسرا کام جو اس ویڈیو میں سیکنڈ مقصد تھا پہلا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا تھا سیکنڈ مقصد ان چھوٹیوں کو زائع نہیں کرنا ان لوگ ڈاؤن کو زائع بلکل نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک فیلڈ پکڑیں ایک ڈومین پکڑیں اور اس میں ایکسپارڈ بن جائیں دس سے پندرہ دن بیس دن لگا لیں لیکن اس فیلڈ کو کمپلیٹ کریں کوئی نہ کوئی سکل ضرور ضرور سیکھیں ایسا بلکل نہیں ہوگا کہ آپ ایک دن کے لیے اس کی دو چار ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ سمجھیں گے کہ جی کہ میں عالم فاضل بن گیا ہوں اس ڈومین کا ہرگز پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اپنے مثال دوں مجھے ورڈ پریس کے اوپر کام نہیں آتا تھا ورڈ پریس کی نفسائیڈ بنانے پر کام نہیں آتا تھا ٹھیک ہے لیکن میرا ذہن میں ایک تھا کہ یار یہ میں نے کام کرنا ہے تو جب سے یہ بچوں کو سکول سے چھوٹیاں ہوئی ہیں ہمیں تب سے چھوٹیاں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں گورنمنٹ ٹیچر بھی ہوں تو جب چھوٹیاں ہوئی ہیں تو میں ایک ایک گھر آیا ہوں تو میں نے پہلے دن سے ہی اس کے ٹیٹوریل لینے شروع کر دیا اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اور تقریبا سات آٹھ دنوں کے اندر میں اچھی خاصی ویب سائٹ بنانے کے قابل ہو چکا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو بھی یہی میں مشورہ دوں گا کہ ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا ضائع یوٹلائز کیسے کرنا ہے آپ نے یا ویب سائٹ ڈیویلپنٹ سیکھیں یا ایڈ آب پریمیر سیکھیں یا ایڈ آب آفٹر ایفیکٹ سیکھیں ایڈ آب ایلوستریٹر سیکھیں ڈریم ویور پہ کام کرنا سیکھیں ایڈ آب آڈیو سٹی سیکھیں کچھ بھی سیکھیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ سیکھیں گرافک ڈیزائننگ سیکھیں کورلڈرا سیکھیں جو سیکھ سکتے ہیں سیکھیں لیکن ان دنوں کو ان چھوٹیوں کو کیش کریں وے لے نہ بیٹھیں گھر میں الیکٹرانک مارکیٹ کا دور ہے آج کل مینول ٹریڈنگ اتنی نہیں ہوتی جتنی الیکٹرانک ٹریڈنگ ہوتی ہے اور اس فیلڈ کا سب سے زیادہ کام ہے سب سے زیادہ کام ہے تو کسی ایک فیلڈ کو بکڑیں دس سے پندرہ دن اس کے اوپر لگائیں اور ایسے کر کے لگائیں کہ جب یہ لانگ ڈالو ختم ہو تو آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ میرے دس دن ضائع ہو گئے یا یہ میرے پندرہ دن ضائع ہو گئے آپ لوگ یہ سوچیں کہ یار مزہ آ گیا ہے چلو ایک تو ہم نے اپنے ملکہ بھی ساتھ دی ہے گھر میں بیٹھے ہیں جیسا ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے جیسا ہمیں ڈاکٹرز نے کہا ہے جیسا ہمیں علماء نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں رہیں ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اپنا ٹائمز آیا نہیں کیا ہم نے کسی نہ کسی چیز کے اوپر اپنا ٹائم جو ہے وہ انویسٹ کیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہیں نہ بیس ہے نہ آپ کی گاڑی منگل ہے نہ آپ کا گھار ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے سب سے قیمتی آپ کا ٹائم ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنا ٹائم اچھا گیش کر لیتے ہیں ٹائم اچھا انویسٹ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہوگی تو دوستو یہ ویڈیو آج کی آپ کے لئے صرف ایزا موٹیویشنر تھی اور آپ سے کچھ شیئرنگ کرنی تھی تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کے پر عمل ضرور کریں گے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایک ڈومین پکڑیں اس کے اوپر کام شروع کریں اب آپ سوچ رہوں گے کہ ہمیں کہاں سے ملیں گے میٹریل کہاں سے ملے گا یوٹیوب بھری پڑی ہے گوگل بھرا پڑے آپ ایک چیز کے بارے میں کیوری کریں گے کرتے آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے یہ چھوٹیاں بہت ہلفل ثابت ہوں گی ٹھیک ہے گھر پہ رہیں سیف رہیں اپنے آپ کو بچائیں اپنے گھر والوں کو بچائیں اپنے ملک کو بچائیں اور ہمیشہ اپنے ملک کے لئے اچھا سوچیں اور اپنے لئے اچھا سوچیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنے بہت سارا خیار رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار